جی جناب تو اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ہمارے سوشل ایشیوز کے اوپر بھی سنوان بھئی ہمارا جو پروگرام کے اندر جو ٹاپکس ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے سوشل ایشیوز کے حوالے سے تو فیمنزم کے نام سے ایک ورڈ ہے جو کہ جانا جاتا ہے گردانا جاتا ہے بہت اب تو میڈیا کے اندر بھی اور دوسری جگہوں پہ بھی سوشل میڈیا پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ فیمنزم کی بہت زیادہ بات ہو رہی ہوتی ہے جو فیمنزم کی عام فہم دیفنیشن ہے جو کہ میں انڈرسٹرین کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جنڈر ایکویلیٹی کی بات کی جاتی ہے اس کے اندر خواتین کے حقوق کی بات کی جاتی ہے اس کے اندر اور جو ایکچولی ہونا چاہیے لیکن اس پوری کانٹیکس کے اندر فیمنزم کو آپ استعمال کرتے ہوئے اس کی کندے پر بندوق رکھتے ہوئے دوسری جو چیزیں کی جا رہی ہیں جس کے اندر جو ہے وہ فہاشی پھیلائے جا رہی ہے جو جسے کہتے ہیں کہ ایکسپوز کیا جا رہا ہے ان چیزوں کو جو کہ نہیں ہونا چاہیے ایک فیملی ویلیوز کو فیملی سسٹم کو جو ہے اس کے پر جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو ہماری ہی سسٹم کے اندر ہماری ہی سوسائٹی کے اندر ایک ورسٹ فارم آف فیمنزم ہے جو کہ ہماری فیملی سسٹم کو جو ہے وہ کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو آپ تھوڑا سا اس بارے میں بات کیجئے کہ یہ کیا چیز ہے یہ کس طریقے سے ہم اس کو ایڈنٹیفائی کریں اور ہماری جو فیملی ویلیوز ہمیں اس کو کس طریقے سے بچا سکتے ہیں اور اس میں ہر کسی کا کیا کا کردار ہونا چاہیے جیسے کہ آپ نے کہا ہے احمد کہ جو ہمارے معاشرے میں انٹروڈیوز کرائی گئی ہے فیملیزم کی فارم وہ ورسٹ فارم ہے اور وہ ہمارے فیملی سسٹم کے لیے انتہائی خطرناک ہے اگر آپ مجھے کہیں کہ پاکستان کے سوشل معاملات پر بات کریں اور جو سوشل معاملات میں جو سب سے زیادہ نقصان دے کوئی چیز ہے آج کل کے کانٹیکس میں تو میں کہوں گا کہ فیملیزم ہے تیکھیں فیملیزم کی جیسے آپ نے دیفنیشن بتائی ایک سوشل مومنٹ تھی سوشل پولیٹیکل پرسنل مومنٹ تھی جس میں یہ کرنا تھا کہ امپاور کرنا تھا لیڈیز کو اور مطلب مومن کو اور ان کو ایکول رائٹس دلانے تھے کہ بھئی آپ کو ایکول رائٹس ملیں گے چاہے وہ امپلائیمنٹ کی بات ہو چاہے وہ آپ خاندانی نظام کی بات ہو ہر چیز میں ہر جگہ پہ ہے ان کو ایکول رائٹس کی بات کی دی یہاں تک تو بات صحیح ہے اگر آپ یہ بات کریں کہ ٹیکس بک اپروچ لے کے چلیں کہ ہاں بھئی ایکول رائٹس ہونے چاہیے کون منہ کرتا ہے ایکول رائٹس نہیں ہونے چاہیے آپ کے اسلام نے یہ بات چودہ سو سال پہلے کہہ دی تھی ٹھیک ہے نا ویسٹ نے تو یہ معاملہ بہت جا کے انڈسٹری ریولیوشن کے بات لیا ہے ستر وی اٹھار وی سدی میں جا کے ٹھیک ہے نا اسلام نے تو چودہ سو سال پہلے انٹریڈیوز کرا دی تھی یہ سارے معاملات ٹھیک ہے اور میں کہوں کہ ری انٹریڈیوز کرا دی تھی کیونکہ اسلام کا تعلق تو آدم علیہ السلام سے تو پھر ری انٹریڈیوز کرائے تھا دوبارہ سے جب یورپ دار کے جز میں تھا ٹھیک ہے نا وہاں پر جو ہے وہ کسی عورت پہ الزام لگا کے اس کو وچ قرار دے کے اس کو جلا دیا جاتا تھا سر عام اس کی تو کوئی بات نہیں کرتا اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو وہاں پر کہاں تھا فیملیزم یہ ٹھیک ہے نا وہاں ایک بل رائٹس کہاں تھے کوئی بھی عورت جو ذرا سی پورسرار ہوتی تھی چھوڑی سی میسٹیریس ہوگی اس کو کہتے رہے کہ یہ وچ ہے اس کو چوک میں لگے جلا دیتے تھے یہ ہسٹری ہے اس کو آپ ریموو نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا اور اب آپ لیکچر دے رہے ہیں جو ہے اسلامی ورلڈ کو کہ بھائی آپ جو اقبالی ری لائے ہوئی لائے دیکھیں اسلام پہلے سے دے چکے ہیں آپ کرنا کیا آپ نے روٹ سے دوبارہ سے جھوڑنا ہے بس اتنا سا کام کرنا ہے آپ نے جو یہ فیمنزم یہ لے کے آ رہے ہیں آپ کے سسائیٹی میں دیکھیں وہ کیا ہے وہ یہ کرائے جا رہا ہے کہ عورت کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے بھائی物 کے سیدے کیا وہ جانências ساکتے ہیں مووت اور اتنا ساکتے ہیں ہر اپنے کر رہے ہیں وہ اپنے عمرہ آپ اپنے انٹرنمنٹ چینلزم انج Здورو پہدک بہروں کو بھی روڈ broadband کا آٹیک گیا ہے ریڈا پڑک آپ بھی بچے پھال سکتے ہیں باپ cabra glç رہا ہے یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ میں نے جو لوگوں بنایا ہے مرد اور عورت کو وہ equal بنایا ہے undoubt about it there is no doubt about it undoubtedly لیکن آپ equal ہیں لیکن آپ similar نہیں ہے مرد کا ایک الگ رول ہے اور عورت کا ایک الگ رول ہے جو define کیا گیا ہے رول اگر آپ وہ رول ادا نہیں کریں گے تو آپ کا family system جو ہے وہ collapse ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ ہی اس agenda کو پرسو کروائے جا رہا ہے انجیو سے آپ کی میڈیا سے کہ آپ دیکھیں اپنے اللہ فر گوٹ سکھ آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ ایک ریزر کی بھی advertisement آتی ہے اس میں لڑکیا جاتی ہے how come آپ advertisement آپ غور سے دیکھیں آپ آپ اپنی جو یہ ملٹانیشنلز کی marketing آپ غور سے دیکھا کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کیسے آپ کے جو subconscious mind ہے اس میں یہ ڈالا جا رہا ہے کہ یہ acceptable ہے یار آپ کے بچے یہی دیکھ کے بڑے ہو رہے ہیں یار کیا یار بلکہ آج کل اگر آپ یہ بولو کہ یار میں حق میں نہیں ہوں عورت کے کام کرنے میں تو آپ کو ایسے دیکھیں گے کہ آپ کوئی 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 اچھیب سی conservative approach کے دھکیاں اسی آدمی ہے جبکہ آپ اس کا context سمجھائیں کہ اگر ضرورت نہیں ہے آپ کے دین نے یہ بولا ہے کہ اگر آپ ضرورت نہیں ہے اس کا شوہر کماتا ہے اس کا والدین کماتا ہے شادی سے پہلے تو اس کو کمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے اور روز ہیں جو اس کو ادا کرنے ہیں اس کو سب سے important رول اللہ تعالی نے یہ دیا ہے ماں کا رول کہ آپ نے بچوں کی تربیت اور پرورش کرنی ہے اگر آپ وہ outsource کر دیں گی نینی کو یا میڈ رکھ کے تو آپ تو اپنا رول ادا نہیں کر رہی ہیں اور پھر آپ آگے جا کے آپ وہ جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو ان کو تو آپ سے وہ انسیت اور محبت ہوگی نہیں وہ تو نینی سے ہوگی اور میٹ سے ہوگی اور یہ ہی ہوتا ہے جہاں جہاں یہ سسٹم ہے ہم دیکھتے ہیں ان کو ایسی ہوتا ہے اور پھر آپ بولتے ہیں یار کہ وہ تو بتامیسی کر رہے ہیں اور بات نہیں مانتے کیوں آپ نے اپنے حصے کا کام جو آپ کو دین نے دیا تھا کیا نہیں کیا کیوں آپ کو یہ جو یہ جو سیٹینک سسٹم بنایا گیا ہے یہ پورا دجالی سسٹم بنایا گیا ہے اس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ empowered ہیں empowered ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کھماؤں میں آپ کو وصوب سے بات کر رہا ہوں آپ research کروا لیں آج کا جو زیادہ سے زیادہ طلاقیں ہو رہی ہیں اس میں جو زیادہ واقعات ہو رہی ہیں وہ خلاک ہیں لڑکی خود آگے بڑھ کر اور یہ میں آپ کو بتا ہوں ذرا آپ close group میں اس کو جا کے research کریں close group بنائے کے research کریں وہ عورتیں جو کما رہی ہیں independently اور ان کی شادی ہو جاتی ہے اور اگر طلاقہ case ہے تو ایٹی پرسنٹ چانس ہے کہ لڑکی نے خود اپلائے کیا ہوئے کھلا کہ بھائی مجھے نہیں میں independent ہوں میں کرلوں گی یہ آپ کے دماغ میں جو ڈالا گیا ہے وسوسہ سیٹانک اور عورتوں کو ایکولیٹس تھی میں آپ کو بتا رہا ہوں اسلام تو پہلے چودہ سال سال پہلے دو چکا ہے آپ کے آپ کے یہاں پر حضرت ختیجہ کی مثال ہے جو کہ بزنس امین تھی اور آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مداربہ کے بیسس پر جو ہے وہ فنڈ دیا جس کو آپ لے کے شام گئے وہاں سے آپ نے تجارت کی وہاں سے آئے آپ نے زبردست ایمانداری کا مظاہرہ کیا جس کا جو ہے وہ بات جو ہے ان کے جو غلام تھے حضرت ختیجہ کے انہوں نے جا کے حضرت ختیجہ کو بتائی وہ اتنی امپریسوں اتنی امپریسوں ہیں اس کے بعد انہوں نے نکاہ کا پروپوزل بھیجا یہ آپ کیوں بہترین اسکولرٹی آپ آگے جا کے دیکھیں حضرت بی بی فاطمہ علیہ السلام کی بات کریں آگے آگے بات زبردست ان کے رول آپ کو بات کریں گے سر میں بات نہیں کر رہا ہے علم میں بھی ہر جگہ آپ کو ہر ہر ایسپیکٹ میں آپ کو ملیں گی زبردست کام کیا ہے لیکن اس فیمنزم کے سسٹم کی آپ بات کر رہا ہے نہیں وہ جو سسٹم میں جو دین نے دیا تھا اس سسٹم میں رہتے ہوئے انہوں نے سارا کام انجام دیا ہے اور آپ کے ہاں دیکھیں آپ کی مطلب پوری ہسٹری میں آپ کو میں دسیوں مثال دے سکتا ہوں جو عورتوں کے دارے وہ زبردست رہا ہے کیوں کیونکہ وہ اسٹرک رہی اس رول سے جو کریٹر نے ان کو دیا تھا یعنی خالک نے ان کو دیا تھا بھائی آپ کے جو بنانے والا ہے خالک وہ آپ کو زیادہ بہتر جانتا ہے اور وہ آپ کو زیادہ اچھا رول اسائن کر سکتا ہے یا آپ اپنے آپ کو خود ڈیسائٹ کریں گے آپ یہ بات آپ تیہ کر لیں لیکن چونکہ موڈرن ویسٹرن سیولیزیشن جو ہے جو ڈیو کرسٹن سیولیزیشن جیسے ہم بولتے ہیں اس نے آپ کو یہ بات ذہن میں مٹھا دیا ہے اور بیسیکلی سٹھے نہیں کیا یہ بات کہ جب عورت مرد کتنا کپڑے پہنے گی دیکھیں آپ کورپیٹ میں دیکھیں عورت نے مرد کتنا کپڑے پہننے شروع کر دیا ہے وہ کوڑ پہن کے آ رہی ہے وہ پہن پہن کے آ رہی ہے اس اس کو وہ بتا دیا گیا کہ یعنی آپ یہ آپ اگر اس طرح کریں گے تو یہ کریں گے جبکہ ال اگر دن نہیں ہوگی تو رات کیا ہے پھر رات ہی happens اور اگر رات نہیں ہوگی تو دن کیا ہے تو ایک دوسری کپلیمینت ہے زبردست ذکر ہوا ہے۔ لیکن что Uma کہا ہے کہ اگر یہ بلوم ہے کہ دونوں رات ہو جائیں یعنی عورت جو ہے وہ مرد کی رول پورا ادا کر لے اور مرد بھی اپنا ہی رول ادا کر لے تو پھر آپ کا فیملی سسٹم کولیپس نہیں ہوگا تو کیا ہوگا تو یہ ورس فرم آف فیمنزم ہے عورتوں کا بہکایا جا رہا ہے اور سب سے زیادہ اس میں جو رول ادا کر رہا ہے وہ آپ کا یہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کر رہی ہے آپ اپنے ڈرامے کھول کے دیکھیں رینڈم لی آج آپ کوئی ڈراما دیکھ لیں پاکستانی سوائے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ورکنگ مومن ہے وہ کامیاب ہے اس کا وہاں فیر چلا لیتی ہے وہ اپنے بوس کے ساتھ وہ کامیاب ہے کوئی کونسیکنسز نہیں دکھا رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں وہ کامیاب پہ کامیاب پہ کامیاب ہوئی ہے کیونکہ وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے فیمنزم کا یہ آپ کو کامیابی کی طرف لے جائے گا آپ انڈپینڈنٹ ہو جائیں گے آپ کو مرد کی ضرورت ہی نہیں ہے اور آپ کو وہ جو خلیل و رحمان صاحب تھے جو رائٹر ہیں لاہور کے وہ یہی بات پہ بار بار وہ غصے ہو جاتے ہیں کہ آپ یہ کیوں دکھاتے ہیں کہ صرف عورت ہی مظلوم ہے مرد مظلوم نہیں ہے اگر آپ ایکول رائٹس کی بات کرتے ہیں تو مرد کے بھی تو کوئی رائٹس ہیں کے نہیں ہیں یا صرف آپ عورتوں کے رائٹس کی بات کرتے رہیں گے بھائی ٹھیک ہے آپ جینڈر فیمنزم جینڈر ایکویلیٹی کی بھی بات کرتا ہے نا تو جینڈر تو میل بھی ہے ایک زبردست وہ ہے اس بھی کا ویسٹ میں جارڈن پیٹرسن ہم اپنے ویورز کو بولیں گے ان کی جا کے آپ ویڈیو ضرور دیکھیں انہوں نے اس پر بہت ایکسٹنسیف کام کیا ہوا ہے اور انہوں نے ان کا جو یہ جو پروپیگنڈا ہے وہ زبردست طریقے سے جو ہے وہ اس کا جو کاؤنٹر پروپیگنڈا دیا ہوا ہے جارڈن پیٹرسن نامیون کا تو یہ جو فیمنزم کا اور آپ کے یہاں تو اتنا غلط فارم آپ اس میں بینرز پڑھ لیں میرا جسم میری مرضی what is this nonsense اپنے کپڑے خودستری کرو یہ بینر کیا ہے میں ہنڈنگ بتا رہا ہوں آپ کو اپنے کپڑے خودستری کرو بچے خود پیدا کرو اور اس قسم کے ولگر اور واحیات جو وہ جملے لکھے ہوتے ہیں یہ کیا ہے this is the worst form of feminism اگر میں یہ translate کر کے کسی اپنے جو ہے ویسٹرن کسی دوست کو بیج دوں تو وہ بھی حران ہوگی کہ یار اتنا تو ویسٹ میں بھی اتنا خراف فیمنیزم کا فارم انٹروڈیوس نہیں کرائی گیا جہاں پہ تم لوگوں کے ہیں وہاں پر بھی عورتوں کو پتا ہے ٹھیک ہے وہ کام کر نہیں ہے ان کو پتا ہے لیکن بچوں کی تو کفالہ جو کرنی ہے ان کی پربریش کرنی ہی وہ تو عورت کی ہے اللہ تعالیٰ رول دیا ہے اور ماں کا رول اتنا امپورٹنٹ رول دیا ہے اور اس کو امپاور کیا ہے آپ کو کہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے قدموں تلے جندت رکھیے اس کو یہ سب پریبلیجز دی گیا ہے اس کی تو کوئی بات نہیں کرتا اسلام نے آپ کو پورا کمپوزٹ سسٹم دیا ہوا ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جانا نہیں اس طرف آپ نے بلنا ہے کہ بھئی مجھے آپ یہ بولتے ہیں کہ عورت اگر ویسٹرن اٹائر میں ہو تو وہ ازاد ہے فرانس میں جب یہ بات ہوئی کہ آپ جو ہے تھکا پہ پابندی لگائی گئی تو میں ایک جگہ بات کر رہا تھا تو میں نے یہی بات ان کو پوائنٹ کہی کہ بھائی بات یہ ہے کہ جب آپ بولتے ہیں کہ آپ کو آزادی ہے ایکسپیشن کی فریدم او ایکسپیشن ہے تو اگر کوئی چاہا رہا ہے نکاب لگانا تو آپ نے ایکسپریشن کی اے فریدم دینا چاہتے ہیں نایا کیوں نہیں دی ہوئی بقول آپ کے یہاں تھا yes because it is selective وہ 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 basically freedom of exclusion کے نام میں اپنا selective جو ان کا agenda ہے modern western civilization جو کہ godless civilization بن چکی ہے ابھی تک satanic وہ اس کو چاہ رہے ہیں ان کو ان سے کوئی concern نہیں ہے کہ آپ کو equal rights یہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ feminism کی وجہ سے equal rights مل جائیں گے تو وہ full 7 میں رہ رہا ہے اس کو یہی پتا ہی نہیں ہے کہ اس کے پیچھے agenda ہے کیا ایک satanic agenda godless agenda جس میں آپ کے مارش کلیپس کرنا ہے آپ کا family system کلیپس کرنا ہے اور وہ کسی حد تک ویسٹ میں تو وہ کلیپس کر ہی چکے ہیں اب جو بچے ہیں eastern countries جہاں کلچر سٹرونگ ہے family system وہ اس کو تباہ کرنے کے درپے ہیں اور یہ ہم سب بات بتا رہے ہیں اس میں entertainment آپ انڈسٹری شامل ہیں انجیو شامل ہیں عورت مارچ آپ پیچھے ٹریل کر لیں اس کو کون فنڈ کرتا ہے عورت مارچ آپ کو پتا لگ جائے گا کون سی انجیو انجیو کو فنڈنگ کھا سے آتی ہے آپ کو کوئی system کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی اپنی لین آپ چونکہ چونکہ آپ پڑا لکھا سمجھتے اسی کو ہیں جو انگریزی بولے آپ اسی کو پڑا لکھا سمجھتے ہیں یہ kolonial mindset آپ کے ذہن میں 200 سال انگریز حکومت کر دے گیا آپ اسے باہر ہی نہیں آرہے جب تک آپ باہر نہیں آئیں گے آپ ترکی کو دیکھیں میں زیادہ دور کی بات نہیں کر آپ ترکی کو دیکھیں آپ ترکی کو دیکھیں آپ وہ اپنی لینگویج بولتے ہیں وہ اپنے کلچر کو چلتے ہیں اور جو اردوگان صاحبہ ہیں دوبارہ سے نکال دوبارہ آٹومن ہسٹری کی طرف لے آرہے اور اس لئے کڑی جو سلطان عبد الحمید سیریز یہ کیا ہے وہی انٹرٹیرمنٹ انڈسٹری کو پوزیٹیو استعمال کر رہے ہیں وہی انٹرٹیرمنٹ انڈسٹری کو ہم نیگٹیو استعمال کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو جو ہمارے زبردست دراما تھا بہت مشہور ہو گیا تھا ہماری سعید کا مجھے نام یاد نہیں آرہا میرے پاس تم ہو اس میں انہوں نے ایک ویسٹرن کونسپٹ گولڈ لگر کا کہ جو عورت ہوتی وہ امیر آدمی کے پاس زیادہ ٹریک ہو کے جاتی ہے انہوں نے وہی کونسپٹ پرانا کونسپٹ تھا ہمارے لوگوں کو پتا نہیں گولڈ لگر کا ہمارے لوگوں کو تو وہی کونسپٹ نے کیسے دکھایا کہ گولڈ لگر خراب ہوا تو آپ بندازہ لگائیں کہ کہ ہمارا معاشرہ جا گیا اور عورتوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو ایک بینی کی بنیاد پر ایکسپوز کر رہے ہیں بھائی آپ کو ہر مارکٹنگ کیم میں عورت کی کی ضرورت ہے آپ اس کو ایسے پروڈک عورت کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا جو عورت ہیں اس کے فیور میں ان کو یوز کیا جا رہا ہے کسی بی ٹوکی پروڈک کو بیچنے کے لیے جس کی آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے ہیوی مارکٹنگ ہوئی بھی اس پہ آپ دیکھیں شیمپو کیا لے لیں ناج گاتے چیزیں بیچ رہے نہ جانے کی کیا ضرورت ہے ٹھیک ہے عورتوں کو ایکس پوز کرنے کی کیا ضرورت ہے لیکن یہ ہو رہا ہے اور یہ بیسکل پارٹ فیمینس ریجنڈا ہے اس پہ بہت بات کر چکے ہیں بہت لمبا ٹوپک ہے بیسکل آر بات کر سکتے انشاءاللہ پھر کبھی کریں گے